دنوری کو آیودھیا میں رام لیلا کے بھاوے مندر کا ادھاٹن ہونے جا رہا ہے لوگ اپنے طریقے سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس موقع پر راجی کے ویبھن علاقوں سے آئے کلاکاروں نے بھیلائی کے ارجن رت پریسر میں شری رام کے جیون کو اکے رہا دو سو میٹر لمبے کینواز پر بھگوان شری رام کے جیون سے جڑے الگ الگ پہلووں کو چتروں کے مادھیم سے پیش کیا گیا آیودھیا میں شری رام لیلا کے مندر کے ستھاپنا کی جا رہی ہے اس کے پوروہی دیشواسیوں میں جم کر خوشیاں دیکھی جا رہی ہے اور لوگ اپنی اپنی طریقے سے یہ خوشی کو ویکٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ بھیلائی کے کلاکاروں نے ایک شاندر پردشنی یہاں پر بنائی ہے کسیم یہ پینٹنگ منا رہے ہیں کرب چالیس سے ادھک کلاکار جھوٹے ہوئے جس میں یہ درشایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے بھگوان شری رام کا جنم ہوا ان کو کن کن پرستیتیوں سے ہو کر گجرنا پڑا تو ایسی تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں کلاکار دیکھیں بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ بھگوان شری رام کا جنم ہوا ہے شری رام چندر جی کیسے آگے پڑھے کیسے شکشہ لیے اس کے بعد میں وہ ون تک کیسے پہنچے انہوں نے کس طرح سے راوڑ کو مارا تھا یہ تمام چیزیں ہیں جو اس پردشنی میں جو دیکھی جا سکتی ہے کافی خوبصورتی کے ساتھ میں کلاکار اسے تیار کر رہی ہیں یہ جو ہے اپنی بریش کے مادھیہم سے جو ہے اپنی بھاؤناؤں کو ویقت کر رہی ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کیونکہ بائیس تاریخ کو شرینام لالا کے مندر کے استھاپ نہ ہونے والی ہے تو انہیں سندے ایک سمپور دیش میں خوشی کا محول دیکھا جا رہا ہے یہاں پرسید کلاکار انکوش دیوانگا انہوں سے باتچیت کریں گے کس طرح کی پرسنی ہے کیا کریں آج تک ہم رامائین کو شبدوں میں پڑھتے تھے رچناو میں سنتے تھے چتیس گڑ کے ہم سمست کلاکار جو راجنادگاو خیرہ گڑ رائیپور دورگ بھلائی مہا سموند ویبین چھیتروں سے آئے ہیں کونڈا